نہیں سر سرنڈر نہیں کریں گے آپ لکھنے کے لئے آپ سیکریٹی دیجئے گا میرا گاؤں کو ہم سرنڈر کر دیں تو میرا گاؤں کو کون دیکھے گا سر میرا پریبار کون دیکھے گا کون میرا پریبار کا پھر رکشہ کرے گا آپ لکھت میں دیجئے ہم کو آپ لکھت میں ہم کو دیجئے کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسے سیکریٹی دیں گے ہم جمہداری لیتے ہیں تو ہم چلی سرنڈر کرتے ہیں ایس پی لکھیت میں کسی دیتے ہیں کچھ بھی ہوگا آپ جان رہے ہیں کہ کیا سیچوشن ہو سکتا ہے ایس پی تیار نہیں ایس پی صاحب آتے ہیں اور ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ بھرت سنگھ سے ان کے پتا جی سے بھرت جی دونوں بیٹا رنگا بلا کو کہی ایک سرینڈر کر دے ایس پی صاحب نے کہا کہ پٹنا رہتا ہے پانچ گھنٹہ سے یہاں گولی کون چلا رہا تھا دولت پرگاؤں کی کیا اوقات ہے میں نہیں آتا ہوں ان لوگ کمجوڑ ہو گیا ہے ان لوگ کا ہتھیار بھی بہت چلا گیا ہے پانچ لوگ مارے گئے ہیں اب وہ لوگ کمجوڑ ہو گیا نقصالی پھر ایک بار اٹک کرے گا آپ ان لوگوں کو کہیے کہ سرینڈر کر دے سرکشت رہے گا جیل کے انہوں نہیں تو نقصالیوں سے لڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ کیسے لڑیں گے پچھلے سیریز میں ہم نے آپ کو بندو سنگھ کی کہانی دکھائی تھی کیسے بندو سنگھ خوج کی نوکری چھوڑ کر گاؤں میں آئے گاؤں میں کیسے نقصالیوں سے بھرنت ہوئی گاؤں کو بچانے کے لیے کیسے انہوں نے نقصالیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور ایک لمبے لڑائی کے بعد کیسے نقصالیوں کو دوارہ ان کے پڑیوار والوں کو مار دیا گیا اور کیسے بندو سنگھ جیل پہنچ گئے باقی اس کی پیچھے کی جو کہانی تھی وہ ادھوری رہ گئی تھی یعنی کی کیسے جب تک بندو سنگھ جو تھے نقصالیوں سے لڑتے رہے گاؤں کو بچاتے رہے تب تک تو وہ بڑے اچھے تھے لوگوں کو نظر میں لیکن ان کو اپرادھی کا تمگا کیوں دیا گیا آخر وہ جیل جانے کے بعد ایسی کون سی گھٹنا تھی جس نے بندو سنگھ کے نام کے آگے اپرادھی کا ایک تمگا دے دیا اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امری تانسو وچ جی ہیں جو بتائیں گے کہ آخر جیل میں رہتے ہوئے بندو سنگھ کے نام پہ کس پرکار سے اپرادھ بھرا اور کیسے بندو سنگھ کو اپرادھی کہا جانے لگا سر سواغت ہے آپ کا تو جیسا کہ رشب آپ نے پچھلے اپیسوڈ میں بتایا کہ ہم نے وہاں تک ہی کہانی کہی بندو سنگھ کی نقصالیوں سے بھیڑنت جو دولت پور میں ہوتی ہے اس کے بعد اس بھیڑنت کے بعد 11 سیریز جو بندو سنگھ آڈیو پاڈکاسٹ آ رہا ہے اس میں اس چیز کا ذکر ہے پوری لڑائی کا لمبی لڑائی ہے ایک لائن بائی لائن اس کو بتانا مشکل ہے اس کے بعد پانچ لوگوں کی ندونہ گاؤں کے لوگوں کی ہتیا ہو جاتی ہے وہیں پر ان لوگوں کو پتہ باد میں چلتا ہے جب نقصالی لوٹ جاتے ہیں ایس پی صاحب آتے ہیں اور ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ بھارت سنگھ سے ان کے پیتا جی سے بھارت جی دونوں بیٹا رنگا بلا کو کہی ایک سرینڈر کر دے پیتا جی جاتے ہیں سیبنات سنگھ کے گھر کے اوپر والے چھت پر سے دونوں بھائی چھپ کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے تو پیتا جی نے کہا کہ وہ لوگ تو یہاں رہتا نہیں ہے سر وہ لوگ تو پٹنا رہتا ہے تو بولے کہ اس پی صاحب نے کہا کہ پٹنا رہتا ہے پانچ گھنٹا سے دولت پر گاؤں کی کیا اوقات ہے میں نہیں آنتا ہوں تو بہت سمجھانے کے بعد دیکھئے بھارت جی ان لوگ کمجوڑ ہو گیا ہے ان لوگ کا ہتھیار بھی بہت چلا گیا ہے پانچ لوگ مارے گئے ہیں اب وہ لوگ کمجوڑ ہو گیا نقصالی پھر ایک بار اٹیک کرے گا آپ ان لوگوں کو کہیے کہ سرینڈر کر دے سرکشت رہے گا جیل کے اندر نہیں تو نقصالیوں سے لڑنا پولیس کے بس کی بات نہیں ہے تو یہ کیسے لڑے گا بھارت سنگھ جی کوئی بات بھی کہیں نہ کہیں سوٹیبل لگتا ہے صحیح لگتا ہے کہ آخر پکش میں ہی بات ہے بچوں کا ہر وقتی کو یہ رہتا ہے تو جانا ہے نا کہ پورے گاؤں کے لیے یہی دونوں لڑکا لڑا ہے ان دونوں کچھ ہو جائے تو گاؤں کیا کرگا میکسیمم کیا کرگا کیونکہ تو وہاں سب اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں جو ابھی تقرار ہیں پلائن کر جائیں گے ان کا پریوار تو ختم ہو جائے گا دو ہی بچہ ہے لڑائی تو ان کا ان کا کوئی مدد کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا گاؤں سے تو ایک باپ کا کیونکہ ماں ان کی تھی نہیں تو پتا جی ہی ماں بھی تھے پتا جی ہی باپ بھی تھے دونوں چیز دیکھنا تھا تو ان کو مو لگا کہ بات صحیح بول رہا ہے اسپی صاحب مارا جائے گا جائے گا تو میرا دونوں بیٹا اور بھائی بارہ بیٹو بچے مرنے کے بعد ایک فیکن سنگھ ہوئے تھے تو سوچیے بارہ بچہ مرنے کے مطلب بارہ سال بڑی بہن سے پندرہ سال چھوٹے تھے بندو سے تو سیمنات باؤ باؤ کے چھت پر یہ لوگ بیٹھ کے سب لیلہ تمہاسا دیکھ رہے تھے ایک سراغ سے سب سے اوچھا چھت دولت پور میں وہ نہیں کہا تھا گئے بھردہ جائے جا کے وہاں بولے یہ لوگ دیکھے آتے ہوئے تو یہ لوگ پوچھے یہ کیا ہوا بھردہ آ رہے ہیں تو بولے کی اہو ایس پی صاحب کہا رہے ہیں کہ سرینڈر کرنے کے لئے یہ لوگ بلے نہیں دالا سرینڈر نہیں کروں گا جا کے قد قد دیجئے ایس پی صاحب کو سرینڈر نہیں کریں ایس پی صاحب کے پاس پھر آئے بھردہ سنگھ بولے کی جیو سب کہی تے کہ ہم سرینڈر نہ کریں پھر سمجھائے کہ بھرد جی دیکھئے بات سمجھئے بہت کم جوڑ ہو گیا ہے ہتھیار بھی اب ان لوگ کے پاس نہیں ہے نقصالی پھر اٹیک کرے گا possible نہیں ہوگا بچنے کے لئے مجبوط رہے گا safe رہے گا تب ہی دوسرے کو بچائے گا نا ایک بار جا کر ان لوگ پھر بھردہ آئے پھر ان لوگ کہے کہ نہیں جا کر صاحب قد ایک سرینڈر دونوں میں بھائی بھنس نہیں کرے گا لڑتے پہ مارے جانا منجور ہے سرینڈر نہیں کرے گا بھردہ پھر آکے یہی سندش دیئے ایس پی صاحب کو ایس پی صاحب بولے کہ اچھا ٹھیک ہے کہیے کہ ہم ملنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے پھر بھردہ آئے بولے کہ اب کیا ہوا بولے کہ ایس پی صاحب کہا رہے ہیں کہ ملنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو کہیے کہ اکیلے آئیں گے فورس تھانا ایس پی جائیں گے تو فورس ہے پورا فورس پانچ تھانا دو ڈسٹھیک کا فورس پہنچا ہوا تھا وہاں تو بولے کہ ٹھیک ہے اکیلے بولیے تب تک کہ یہ لوگ سونات باؤ کے گھر سے اپنے گھر چلے آئے تھے گھر میں اپنے کوشل بھائی کو گولی لگی ہوئی تھے یہ کہ کوشل بھائی بچے باقی پانچ تو مارے گئے کوشل بھائی کو بوڈی گارڈ اپریس ریپورٹر سب تو مانتا نہیں ہے پیچھے پیچھے دھوکو گھوز گیا گھر میں کتنوں منا کرتے ہوئے بھی تو ایس پی ساب آ کے بولے کہ بندو سنگھ فیغان سنگھ سرنڈر کر دو تمہارے بھلائی کے لئے بتا رہے ہیں کہ سرنڈر کر دو کیونکہ ایسا ایسا ہے اور محول ابھی خراب نہیں کیونکہ ہم بھی میرے اوپر جلہ کا جمعہ داری ہے اور ہم کو پتا ہے کہ کتنا بڑا گھٹنا ہے نقصالی کی طرف سے بہت لوگ مارے گئے تو وہ لوگ اٹیک کرے گا اور اٹیک کریں گے تو مشکل ہو جائے گا ہم لوگ ہم نے کہا کہ نہیں سر سرنڈر نہیں کریں گے آپ لکھنے کے لئے آپ سیکیورٹی دیجئے گا میرے گاؤں کو ہم سرنڈر کر دیں تو میرا گاؤں کو کون دیکھے گا کون میرا پریبار کا پھر رکشہ کرے گا آپ دیجئے گا آپ لکھت میں دیجئے ہم کو آپ لکھت میں ہم کو دیجئے کہ ہاں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اسے سیکیورٹی دیں گے اسے سیکیورٹی دیں گے ہم جیمداری لیتے ہیں تو ہم چلی سرنڈر کرتے ہیں اس پی لکھت میں کسی دیتے ہیں کچھ بھی ہوگا اور جان رہا ہے کہ کیا سیچوشن ہو سکتا ہے اس پی تیار نہیں